رامگر کے سرکہ ہر گھٹا کے درجنوں اور اسثانوں پر کوئلے کا وید خرنر اور تذکری کا کام دھڑلے سے چل رہا ہے اسے لے کر گراؤنوں نے دی آئی جی آمول وی ہومکر کو سوچنا دی جس کے بعد جانچ کرنے پہنچے ہومکر نے وہاں کا نظارہ دیکھا اور دنگ رہ گئے کوئلے تذکروں نے وہاں سرنگ بنا کر غریب مزدوروں کی جان جوکھی میں ڈال رکھی ہے فلحال عویت خرنن کا نیرکشن تو کر لیا کیا لیکن کب تک اس جان لیوہ خدان کو بند کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو جان لیوہ سرنگ بنا کر عویت خرنن ہو رہا تھا اور گراؤنوں نے اس کی شکایت کی جس کے بعد اس کا نیرکشن کرنے بھی وریا دھکاری پہنچے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کب اس سرنگ کو بھرا جائے گا یہ جان لیوہ سرنگ نہ بن جائے مطلب اس طرح سرنگ خود کر اگر عویت خرنن ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جو اگر رہائشی علاقے آسپاس ہوں ان میں یا پھر جو مزدور جا رہے ہیں ایسے سرنگ میں خرنن کرنے کے لیے بینا کسی سیفٹی کے ان کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جب ڈی آئی جی پہنچے یہاں پر تو وہ بھی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس طرح سرکہ میں عویت کوئلہ خدان چل رہے ہیں اور اس سے بھاری منافع ایسے لوگ کمار رہے ہیں جبکہ مزدور اپنی جان جوکی میں ڈال کر ایسے سرنگ میں خرنن کر رہے ہیں سرکہ میں عویت کوئلہ خرنن کا خلاصہ ہوا ہے اور دیکھیں کس طرح اس جان لیوہ سرنگ میں خرنن کرائے جا رہا تھا مزدوروں کی جان جوکی میں ڈال کر مزدور بینہ کسی سیفٹی کے اندر جا کر کوئلے کا خرنن کرتے تھے ہمارے سوگی محاویر چھوڑے ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ محاویر یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس طرح بھی کوئلے کا خرنن ہوتا ہے سرنگ بنا کر وہاں مزدوروں کو بھیجا جاتا ہے اور کوئلے کا خرنن ہوتا ہے جہاں ایک طرف تو یہ چوری ہے عویر طریقے سے آپ خرنن کرارے ہیں دوسرا مزدوروں کی جان بھی خطرے میں ہیں اور کبھی بھی یہاں پر بھودستان جیسی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے یہ بہت بھی آسچر کی بات ہے رامگر تھانا چھتر کا یہ علاقہ ہے اور رامگر تھانا چھتر کوئلہ تسکری کے لیے سورو صحیح بدنام رہا ہے یہاں پہ درجنوں کی سنکھیا میں عویر خرنن اسپل ہے جہاں کوئلے کا عویر خرنن کوئلہ تسکر کرواتے ہیں اور گریب مزدور جو ہیں ان کو پیسے کے لالت دیکھے ان کی جان پر کھیلتے ہیں وہ مزدور مجبور ہو کے جو جان لیوا سورنگ ہے اس کے اندر جاتے ہیں کوئلے کا عویر خنن کرتے ہیں اور اس کو کوئلہ تسکر موٹی رکھا میں ہیٹ بھٹوں میں سپلائی کر رہے ہیں اس کے جانکاری لگاتار رامگر تھانا پولیس کو دی جا رہی تھی رامگر تھانا پولیس کاروائی نہیں کی تو اس کی جانکاری وہاں کے گرامینوں نے ڈی آئی جی امول بھی اومکر کو دی اور جیسے ہی ڈی آئی جی کو اس بات کی جانکاری ملی انہوں نے رامگر کے ایس پی پربھات کمار اس پر کاروائی کرنے کا نردیس جاری کیا جب بھریہ پتادی کاری کو اس بات کی جانکاری ہو گئی تب اچانک رامگر تھانا پولیس تیج ہوئی اور نیرچن کے لیے وہاں پہنچی پر پولیس دل سی سی ایل اور بن بیباک کی ٹیم کو ساتھ لے کے وہاں پہنچی تھی اور یہ دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ وہاں جو سورنگے ہیں وہاں بہت ہی جان لیوہ سورنگے ہیں وہاں اندر جانے کے بعد کوئی بچ کے نکل سکتا ہے اس کی سمبھاونا بہت کام ہوتی ہے لیکن ایسی سورنگوں پر بھی گریب مزدور پیسےوں کے لالچ میں دو وقت کی روٹی کے لالچ میں وہاں پہ گھوستے ہیں اور کوئی لکھ تسکروں کے من ماننے کا سکار ہوتے ہیں اگر اس جگہ پہ کبھی چار دھس بھی ہے تو سیکروں مزدور جندہ دفن ہو جائیں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ اس میں مزدور دفن ہوئے ہیں حالانکہ نیرچن کیا گیا ہے جو کوئی لکھنن کا اسٹل ہے اس کو دو جرنگ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن دو جرنگ کب کی جائے گی یہ ابھی سمیں سیمہ تہہ نہیں کی گئی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بریے پتہ آدکاروں کو جانکاری ہونے کے بعد بھی رامگر تھانا پولیس چی سی ایل اور بیوہ کے آدکاری اس خطرناک سورنگوں کو کب تک دو جرنگ کر کے بند کراتے ہیں اور جو گریب مزدور اپنی جان پر کھل کے وہاں آوے خنن کر رہے ہیں ان کو روجگات مویا کراتے ہیں شکریہ مہا ویرس تمام جان پھاری کے لئے شکریہ مہا ویرس